راجستان کے جیسل میر سے ایک ویڈیو سامنے ہے جس میں رہے ایک لڑکا جنگل کے بیچ میں آگ لگا کر ایک لڑکی کو گود میں اٹھا کر فیرے لے رہا ہے جبردستی اس طریقے سے فیرے لینے کا معاملہ سامنے ہے جس میں بتایا جارہی کہ لڑکا لڑکی کو کڈنیپ کر کے لائے ہے اور جبردستی اس کے شاتھ سادی کر رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا کہ ایسے یہ لڑکا اسے گودی میں جبردستی اٹھا کر لڑکی روئی ہے چلا رہی ہے چیک رہی ہے پھر بھی اس کے دل نہیں پیگل رہا ہے اور اس آگ کے ساتھ پھرے لے رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی سے جو انہیں روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں مگر وہ لڑکا بینہ کسی طریقے کے بات سنیں اپنی منمرجی کیا جا رہے ہیں دوستو اس طریقے کے گھٹنا ہمارے دیس میں آم گئے بھئی اس گھٹنا ساتھ ہوئے لڑکی کے پیتا بتاتے ہیں کہ اس گھٹنا کے بعد ان کا فریوار پوری طریقے سے ٹوٹ گیا ہے لڑکی کی اس حالت کو دیکھ کر ہر کوئی پولیس سے مدد مانگ رہا ہے وہ پتاتے ہیں کہ وہ پولیس کے پاس بھی پہنچے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ سب گھٹنا اور کرپیہ ہماری مدد کرے تو پتاتے ہیں کہ پولیس نے ان سے مدد کرنے کے بجائے بلکہ اور انہیں دوتکار دیا تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری نہ سرکار سن رہے نہ پولیس سن رہے تب ہم کیا کریں اس گھٹنا کو دیکھ کر آپ سوچ میں پڑھ جائے کہ آخر یہ ہو کہ رہی ہے کسی مووی کے سین نہیں ہے بلکہ اصل جندگی کا کھیل ہے دی ہیں دوستو یا کھیل ہے ہر گاؤں کے ہماریہ کی جہدو پریم کرنے والے آفس میں سادی کر لیتے ہیں مگر ان کے پریوار والے اس سے گھوس نہیں تھی جب یہ بات لڑکی کے پریوار والوں کو پتا چلی کہ اس نے پریم بھی واقع ہے تو لڑکی کے پریوار والے یعنی کہ اس کے بھائیوں نے جبردش تھی اسے اس کے سرال سے اس طریقے سے اٹھا کر اگوا کر لیا اور اس کے بعد اسے گھر میں جا کر کافی مارا پیٹا اس بات سے ہاتھ ہو کر لڑکے کے پیٹا اور ماتا بتاتے ہیں کہ وہ اس بات سے کافی دکھی ہیں کہ کس طریقے سے لڑکی والوں نے ان کے ساتھ ہاتھ تھپائی کی مار پیٹ کیا اس کی سکایت انہوں نے پولیس میں جا کر وقالت کی مدد سے کی وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کی سکایت پولیس میں کر چکی ہے مگر اس کے بعد جود بھی ہمیں کسی طرح کی مدد نہیں مل رہے پولیس کہتی کہ ہم کافی تب تیس اور اس معاملے کو گمبرتہ سے لے رہے مگر ہم گریبوں کا کوئی آسا ہی نہیں ہے